اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقدمہ اور مقدمے کا ابتدائیہ اور اس کی مبادیات کو دیکھا مقدمہ اور اس کا ابتدائیہ اور ابتدائیہ کے ساتھ اس کی مبادیات کو دیکھا آج اسی مقدمے کا تطیمہ ہے اور اس مقدمے کے شروع کا ہی ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھتے جائیں گے تاکہ سبھی سامین ناظرین کو اور اسی طرح حاضرین مجلس کو سب کو دوبارہ بھی یاد ہو جائے الحمدللہ تمام تعریفیں تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے یہ تمام لفظ ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں یہ آل کا ہے آل کا ترجمہ علیف لام استقرار کی جسے قوم القسم کا کہا جاتا ہے علیف لام تمام تعریفات للہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں یہ صرف ترجمہ جو ہے وہ لام کا ہے لی اللہ میں لام کا ہے اسے کہتے ہیں لام اختصاص لام اختصاص اگر آپ نے عربی گرامر کو بھی ساتھ ساتھ ٹاچ رکھ رہا ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا پھر اس کے بعد جس وقت آپ پورا مکمل عربی گرامر سبجیکٹ ہم دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیزیں معامل مددگار ثابت ہوں گی عربی گرامری اس طریقے سے ہی آتی کہ آپ صرف عربی کتاب پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اس کے حصول کل قوانین پڑھتے جائیں حصول و قوانین بھی ہوتے ہیں اور دیگر عربی کتابوں کے اندر اس کا اس کا اجراء پریکٹیکل بھی ہوتا ہے تو یہی مطلب الحمدو اب دو لام ہے ایک لام علیف لام استقرار کی ہے جو جمیر تمام کے معنی میں ہے اور دوسرا علیف لام لام جو ہے لل اختصاص تقسیز کے لیے ہے جیسے نا الحمدللہ رب العالمین اسی طرح بللدین آمن و شد حبن للہی اس طرح کے جتنے بھی معنی آتے ہیں اسی طرح قل انہ سلاتی و نوسو کی و ماہیا و مماتی للہی رب العالمین تو یہاں لام تقسیز اور تقسیز کا مطلب یہ ہے کہ حمد صرف اسی کے کے لیے ہے جو آگے لفظ آ رہا ہے اللہ نعامی ہی اوپر اس کی نعمتوں کے اوپر اس کی نعمتوں کے نعامی ہی اللہ نعامی ہی اوپر اس کی نعمتوں کے تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے اوپر اس کی نعمتوں کے یہ جمع نعمت کی جمع ہے نعمہ نعمہ نعمی ہی ایسی نعمتیں جو ظاہری ہیں والباطنی ایسی نعمتیں جو باطنی ہیں اس کی تشریح ہم نے کر دی تھی قدیمن ایسی نعمتیں جو قدیم ہیں اس حال میں کہ وہ قدیم ہے یہ بھی ہو سکتا ایسی نعمتیں جو ظاہری اور باطنی ہیں اس حال میں کہ وہ قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں والسلام اور سلامتی ہو ہر قسم کی سلامتی ہو ہر قسم کا درود ہو اللہ نبی ہی اس کے نبی پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر اب نبی کہیں رسول کہیں پھر اس کے بعد ایک لفظ آگے محمد دن کہ رسول اور نبی سے ہماری مراد محمد ہے رسول اور نبی سے ہماری مراد محمد ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی کوئی اور اسے معنی اپنا لے جائے اسے کہتے ہیں مبدل بدل مبدل بدل مبدل منو اور بدل مبدل منو بدل کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لفظ اٹھا دیں اور دوسرا رکھ دیں اور دوسرا اٹھا کے پہلا رکھ دیں ایک لفظ بھی ختم کر دیں تو مانا پھر بھی دروست ہے مثلا والسلام علا محمد ان کہیں تو پھر بھی مانا دروست ہے والسلام علا نبی ورسولی اکیلہ کہیں تو مانا پھر بھی دروست ہو مبدل منو بدل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک لفظ ختم کر دیا جائے اور دوسرا رکھ دیا جائے تو معنی میں کوئی اس طرح کی پریشانی نہ ہو تو یہ بدل مبدل منو ترکیب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہماری زبانوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مبدل منو بدل کی عام طور پر جو پجابی اردو زبان میں ہوتا ہے کہ یہ بلکل ہو بہو اس کی شکل کا ہے اس کی شکل کا ہے اب بعد افوتا کسی بچے کی پدہش میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی شکل کا ہے تو یہ مبدل منو بدل اس سے بدل تو بن رہا لیکن بدلے بعد ہوتا ہے یعنی اس کی شکل کی مماثلت ہے ایک ہے کہ اس کا اس کی چار رنگ ڈھنگ ڈیباس بلکل باب جیسے ہے یہ مبدل منو باب جیسے ہوتا ہے ایک بلکل ہوتا ہے کہ اپنی تمام صفات اور شکل و صورت میں بلکل ہو بہو بیعینی یہ اپنی ماں باپ یا مامو یا اس طرح کا ہے تو اسے مبدل منو بدل کہتے ہیں مبدل منو میں بدل بدلے کل بدلے کل بدلے کل کا مطلب یہ ہے کہ بلکل ہو بہو تمام چیزوں میں وہی ہوتا ہے اب یہاں نبیی ہی و رسولی کہیں پھر بھی وہی مراد ہے اور محمد کہیں تو پھر بھی وہی مراد ہے لیکن محمد کہہ کر باقی تمام کی پھر کہہ وہ اس سے تقسیس ہو گئی محمد وعالی وصحبی اور اس کی آل پر وصحبی اور اس کے اصحاب پر اس کے اصحاب پر صحبی یہ جمع لساحب صاحب کی جمع ہے اور اس کے بعد اللہ دینہ وہ صحابہ سارو جو چلے سارو جو چلے فی نسراتی دینی اس کے دین کی نسرت میں اب دیکھیں پیچھے اللہ آ رہا تھا ادھر فی آ رہا ہے اللہ فی یہ جارہ ہے روف جارہ اسی کو کہتے ہیں جارہ تین اور روف جارہ ابھی تک آپ نے پڑھ لیا ہے لیلہ میں لام پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد دوسرا اللہ پڑھ لیا تیسرا لفظ آپ نے کیا پڑھ لیا فی پڑھ لیا ان کے بعد ہمیشہ زیر آنی ہے ان کے بعد ہمیشہ کیا ہے زیر آنی ہے جیسے اللہ علانیعامی نیعامی کے میم کے نیچے جو کسرہ وہ اللہ کی وجہ سے از ظاہیراتی والباتیناتی علانیعامی ہی الظاہیراتی والباتیناتی حدیثا و قدیما آگے ہے ورسولی میں علانبیی میں بھی آپ دیکھیں تو نبیی کے نیچے زیر ہے رسولی کے نیچے بھی کیا ہے زیر ہے کیونکہ یہ واو عطف اسی کا ہے محمدن کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے وہ ہے کہ وَسْسَلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدِن مُحَمَّدِن وَعَلِهِ اور اس کی عال پر یہاں عالی ہی بھی زیر جو عالو ہو عالا ہو نہیں پڑھا ہم نے اس کی بھی وجہ پیچھے عطف اسی عالا کا آ رہا ہے لفظ کیا بنے گا وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدِن وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ آلِهِ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ صَحْبِهِ یہ زیارہ ترجمہ جو بڑھتا جا رہا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ بغیر عراب کے دیکھیں گے تو اس میں زیادہ فیدہ ہوتا جائے گا اللہ دینہ سارو وہ جو چلے فی نسراتی اب الار فی کا معنی کیا ہوتا ہے فی ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی اور کنہ میں جانے کا کہ دین کی نسرت کی کنہ تک وہ گئے ہیں دین کی مدد میں ظاہری ظاہری نہیں رہے اوپر اوپر سے ہی مدد نہیں کرتے رہے بلکہ دین کی نسرت کی گہرائیوں میں گئے ہیں یہ تاقید اور تقسیز کے طور پر بھی آتا ہے حسیساً سیرن چلنا حسیساً بہت تیدی کے ساتھ سیرن حسیسا سیرن حسیسا وعلیٰ اطبائیم وعلیٰ اطبائیم اور ان کے اطباء مطابعین پر آل محمد اور صحاب محمد دو نمرا ان کے مطابعین پر ان کے مطابعین کی پہچان کیا ہے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کے علم کے حقیقی وارث بنیں ان کے علم کے حقیقی وارث بنیں اے متبعین اللہ اطبائیم نہیں اعی اعین نیچے زیر ہے اطبائی یہ اصل ہے لفظ آخری لفظ کے اوپر عراب آتا ہے پہلے یعنی یاد رکھیں کہ گرہمبر میں تین کتابیں جو پڑی جاتی ایک ہے علم الناحب جسے عربی میں علم الناحب اور دوسرا علم السرف اور تیسرا ہے ابواب السرف یہ تین چیزیں ہیں علم الناحب کا تلق اعراب کے آخر سے ہوتا ہے اور علم السرف کا تلق اعراب کے پہلے دوسرے حصوں سے ہوتا ہے اور ابواب السرف اصل میں اس نے آپ کے سامنے تصویر رکھنی ہے کہ تصویر کون سی آپ نے لفظ کی بنانی ہے مثلا عرب نے کل پچپن شکلیں استعمال کی ہیں عرب میں کل پچپن شکلیں ہیں ان پچپن میں مستعمل چالیس ہیں پندرہ تو استعمال ہوئی نہیں ہے لیکن ان کی زبان میں پندرہ پچپن شکلیں آتی ہیں چالیس میں سے معروف بیس ہیں چالیس میں سے معروف کتنی ہیں بیس شکلیں ان بیس میں زیادہ تر زیادہ معروف مستعمل چودہ ہیں یہ ترتیب اسی طرح کر لیں لکھ لیں گے پھر اس کے بعد آگے جب پڑھاؤں گا دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھائے گی چودہ میں سے آگے چھے ہیں جسے سلاسی مجرد کے چھے ابواب کہا جاتا ہے چھے میں سے آگے تین ہیں جسے پہلے تین ابواب زاربہ یدربو عالی ما یعلمو مانا یمنو وغیرہ کہا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ استعمال زاربہ یدربو فعلا یفیلو ہے فعلا یفیلو اب آپ نے ان شکلوں کو دیکھنا ہے جیسے سارا 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 یسیرو سایارا یسیرو یہ زاربہ یدربو باپ بنتا ہے سارا یہ اصل میں سایارا تھا سیران سے پتا چلتا ہے تو اسی سے آگے باپ بھی متین ہوتے جائیں گے مثلا آپ نے الحمدو جو پڑھا ہے حمدو جے شکل بنے گی حمیدہ یا حمدو حمدان حمدان تو شکل کو شکل کے ساتھ پورا دیکھنا ہے تو اراب جو گرہمبر میں ہے وہ آخر میں آئے گا پہلے دو کی لفظ جو شکل ہے وہ دیکھنی پڑے گی اب آپ اس صرف سے آب وہ کیا ہے وہ شکل ہے جس وقت آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد ہی آپ تصویر سے تصویر میچ کر سکیں گے اللہ دینہ واریسو علمہ اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد اور اس صحابے محمد کے حقیقی وارث خالی نماز روضہ ذکردکار تلاوت کرنے والے نہیں ہیں ان کے علم کے علمی وارث ہیں یہاں جو سہبے کتاب نے حافظ ابن حجل نے لکھا اللہ دینہ واریسو علمہ جو ان کے علم کے کیا ہوئے وارث ہوئے اب ایک علم علم ٹوٹکو کی شکل میں ہے شارڈ کورسز کی شکل میں ہے ایک علم درس نظامی کی شکل میں ہے اور ایک علم جو پوری زندگی دینے کی شکل میں ہے بس اوقات بندہ دو سال دو مہینے دیتا ہے تو دو مہینے میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے دو مہینے والا ہی آیا اچھا ہے جتنا بھی آپ کو آتا ہے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی کمپیریزن کریں کمپیریزن کریں ان لوگوں سے جو علماء ہیں آپ کا جس وقت واسطہ راستہ بڑے سہبے علم لوگوں سے پڑھنا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا ہے کہ وہ علم کے کس طرح بابے ہیں اللہ دینہ وارث ہو علمہ ان کے پورے علمی میراز کے وہ وارث ہیں یہاں علم سے مراد کتاب و سنت ہے علم سے مراد عقلی علوم نہیں ہے نقلی علوم ہے وہی کے علوم والا علماء واراثت الانبیاء اور علماء ہی انبیاء کے کیا ہیں وارث ہیں علماء سے مراد عام معنی تو یہی ہے وہی جو مساجد مدارس مراکت میں دینی علوم پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بھی ان علوم کو صحیح معنوں میں جہاں جیسی ترتیب میں پڑھ لیں وہ علم آدمی ہے مدارس کی ترتیب میں ایک فیضہ تو ہے کہ وہاں ایک ایک لفظ کی خال اتار کے پڑھتے ہیں لوگ ایک ایک لفظ کی خال اتار کے پڑھتے ہیں لیکن اس کے بالمقابل اردو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اس کے بالمقابل شارت کورسی کی شکل میں پڑھا جاتا ہے اس کے بالمقابل امومی زندگی کے فوائد اور مسائل کی تحلیل کے لیے حال کے لیے پڑھا جاتا ہے جو کہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی آتا ہے اکرم بیہم وارثا و موروسا کیا ہی خوب معزز و مکرم ہیں وہ لوگ جو ان کے وارث ہیں جو ان کے کیا ہیں وارث ہیں اور موروسا جن کے علم کے وارث سے بنائے گئے ہیں وہ بھی موروس جنہوں نے وارث بنایا اپنے لئے وارث موروس دونوں ہی جو ہیں نا وہ کیا ہیں معزز و مکرم ہیں آگے یہاں سے پھر آگے پورا سبق پھر شروع ہو رہا ہے پس یہ رسالہ یہ کتابچہ یہ بلوگ المرام مکتسر مکتسر ہے یہ بلوگ المرام یہ کتابچہ یہ الفاظ رسالہ مکتسر ہے یشتامیلو جو مشتمل ہے علا اصولی اصولوں پر یشتامیلو مشتمل ہے علا اصولی اصولوں پر الادلہ دلیل کے اصولوں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ دلیل اصولی ہوتی ہے اور دلیل غیر اصولی ہوتی ہے اصولی دلیل جو تمام چیزوں کو حال کرے ہیں یہ بتاتے ہیں پہلے ترجمہ دیکھ لیں ایک دفعہ فہازہ پس یہ رسالہ مکتسر مکتسر ہے یشتامیلو مشتمل ہے علا اصولی اصولوں پر الادلہ تی دلائل کے الحدیثیاتی حدیثی حدیثی دلائل کے اصولوں پر مشتمل مکتسر یہ رسالہ ہے للاحکام حدیثی دلائل احکام والے احکام کے لئے یعنی ویسے تو حدیثی دلائل بے شمار ہیں لیکن صحبے کتاب نے اس کتاب میں وہ حدیثی دلائل نکل کیے ہیں جو احکام سے متعلقہ ہیں احکام سے متعلقہ مسائل احکام کے علاوہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں جو عقیدے سے متعلقہ ہیں جو مباحات سے متعلقہ ہیں الشرعیہ احکام بھی کون سے کوئی عقلی یا اسی طرح بائیو فلکس کمیسٹری کے میت کے نہیں ہیں شریع احکام شریع اصول شریع اصول حر رتو میں نے اسے تحریر کیا ہے تحریرن تحریر کرنا جب بھی اسی سیگے سے فیل کے اسی سیگے سے مفعول آئے تو اس میں زوردار کلام بنانا مقصود ہوتا ہے حر رتو تحریرن یہ تحریر اسی حر رتو اسی ہے جیسے نا ضربتو ضربن میں نے مارا اور مارنے میں حد کر دی میں نے لکھا اور لکھنے میں محنت کی حد کر دی حر رتو تحریرن بالیگن انتہائی زیادہ انتھک محنت حر رتو تحریرن بالیگن لیا سیرہ یہ ساری انتہائی تھکا دینے والی محنت اس لیے کی ہے تاکہ ہو جائے لیا سیرہ ہو جائے من وہ شخص یحفادو جو اس کتاب کو حفظ اور فہم حاصل کر لے یہاں حفظ سے مراد حفظ فہم ہے کھالی حفظ نہیں ہے میں یحفادو جو اس کو محفوظ کر لے مم بینی اقرانی ہی اپنے زمانے اپنے ہم اثر لوگوں کے درمیان میں نابیگن انتہائی ماہر میں نے اس کتاب کو انتہائی تندہی محنت کے ساتھ تحریر کیا ہے یہ محنت اس لیے کی ہے تاکہ ہو جائے من وہ شخص یا فدو جو اسے محفوظ کرے یاد کرے مم بینی اقرانی اپنے زمانے اپنے ہم اثر لوگوں کے درمیان یعنی اور بھی کئی ایک آپ کی زمانے کے لوگ پر پڑھا رہے ہوں گے لیکن ان کے درمیان میں نابی گن انتہائی ماہر نابی گن کہتے ہیں کہ اس علم کا بابا جی سے بن کہتے ہیں نابی گن پہنچی اس رکھا ویستعین بی ہی الطالب اور مدد حاصل کرے بی ہی اس رسال کتابچے کے ساتھ الطالب المبتدی مبتدی طالب علم جو ابتدائی مبادیات کا طالب علم ہے وہ بھی اس کتاب سے مدد حاصل کرے اور آگے بہت پیارا جملہ لیکھ ہے وَلَا يَسْتَغْنِي أَنْهُ الرَّاغِبْ اور نہ کبھی مستغنی ہو سکے اَنْهُ اس کتاب چے سے الرَّاغِبُ المُنْتَحِ مُنْتَحِ رَقْبَت کرنے والا انتہائی علم کا عالم یعنی رائج سلیبس پڑ جانے والا درس نظامی کا رائج سلیبس پڑنے والا بیس سے مستغنی نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے نہیں پڑی تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو بھی ضرورت رہے گی اس کی تو کہ اس کی ترتیب اس ہاتھ سے لکھے ہوئے جملوں کو کسی ہاتھ آدمی کے لکھ ہوئی کتاب کو اس طریقے سے قبولیت عام عطا کرتا ہے کہ یہ کتاب آپ اندازہ کریں کہ کتنی صدییں بیٹھ گئے دس بارہ صدییں گزرگی لیکن یہ کتاب اپنے انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ جن الفاظ کے ساتھ حافظ بن حج رس کلانی نے کتاب کو نکل لکھا تھا حتی کہ امام نووی کی کتاب اربع نووی ہے انہوں نے چالیس حدیثوں کی کتاب اس زمانے میں لکھی جس زمانے میں پانچ سے چھے چھے لاکھ حدیث زبانی یاد کرنے کا دور تھا پانچ سے چھے چھے لاکھ زبانی حدیثیں یاد کرنے کا دور تھا اس دور میں جہاں پانچ لاکھ چار لاکھ تین لاکھ چھے لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہو تو ایسے زمانے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے چالیس حدیثیں لکھ دی ہیں چالیس حدیثوں کی کتاب تمام تقریب مدارس میں ابھی تک پڑھی جا رہی ہے حالکہ اس دور میں اور بہت کچھ لکھا گیا ہے اسی طرح موتا امام مالک موتا امام مالک کی طرح بہت ساری کتاب لکھی گئی لیکن اللہ تعالی نے قبول موتا امام مالک کو دی ہے یہ تیس قدر ان کا اخلاص تھا ایک جملہ آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ہمارے ہاں مشہور ہونا نہیں ہے ہمارے ہاں قبول ہونا ہے اور مذہ کی بات یہ ہے کہ جو قبول ہوتا وہ مشہور بھی لولا ہی ہو جاتا ہے اصل قبول ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ جو مشہور ہو وہ قبول بھی ہو وَقَدْ بَيَّنْتُ آقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ اور تحقیق میں نے وعدے کر دیا ہے آقِبَ بَعْدَ کے معنی میں آقِبَ بَعْدَ میں نے وعدے کر دیا ہے ہر حدیث کے بعد من اس کتاب یا اس آدمی کو اخراجہ جس نے اس حدیث کو نکال ہے من ال آئیمات آئیمہ اکرام میں سے جس جس نے اس حدیث کو نکل کیا ہے جو میں حدیث نکل کروں گا وہ میں نے وعدے کر دی ہیں لی ارادات نس ہی ال اممات امت کی خیر خائی کے ارادے کے لیے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ امت خیر خائی میں رہے انہیں یہ تشنگی نہ رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے من گھڑت ہے کیس طرح کی لی ارادات نس ہی ال امت امت کی خیر خائی کے ارادے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے یہ بھی بہت اچھا کام اب اپنے اصول بتارہ کہ جس وقت میں آخر میں حدیثوں کے مطابق حدیثوں کے بعد اصول لاؤں گا تو اس سے میری مراد کیا ہوگی میں لفظ بولتا جاؤں گا ان لفظوں کو آپ نے یاد رکھ رہے ہے اس کے بعد آگے پہچان نا کی سے مراد کیا مثلا فَالْمُرَادُ بِسْسَبَعَ میں کبھی کبھی کہوں گا کہ اخر عدیث کو سبا نے نکل کیا ہے سبا سے مراد میری کیا ہوگی فَالْمُرَادُ اَي مُرَادِ بِسْسَبَعَ سبا سے مراد کیا ہے احمد نمبر ایک احمد امام احمد ہے سبا سات سات اماموں نے اس حدیث کو نکل کیا ہے نمبر ایک امام احمد ترتیب میں رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھا نہیں ایک جگہ یہ ترتیب میں رکھ لیں لکھ لیں تو پھر سمجھا احمد والبخاری نمبر دو بخاری نمبر تین ومسلم مسلم وابو داوود وابو داوود وطرمذی اور ترمذی وننسائی وننسائی اور نسائی وابن ماجہ اور ابن ماجہ یہ کتنے ہو گئے سات اب یہ سات ترتیب میں رکھنے ترتیب سے یاد رکھیں گے تو پھر اس کے بعد وہ جو لفظ لائے گا اس سے سمجھائے گی اور کبھی کبھی میں کہوں گا واب ست تی اخراج سبا پہلی ترم یہی ہے دوسری ہے کہ اخراج ست میں کہوں گا ست نے نکال ہے ست میں سات میں سے ایک آدمی کو نکال دیں وہ کون سا ہے جو احمد کے علاوہ ہیں تو گویا کہ پہلا امام احمد نکال دے تو باقی کتنے رہ گئے چھین اور کبھی میں کہوں گا اخراج الخمس بل خمس تی خمس سے مراد من ہیں تو وہ کون بن امام احمد بن حنبل امام ابو دابود امام نسائی امام ترمزی اور امام ابن ماجا یہ چار بن امام احمد بن حنبل یعنی بخاری مسلم کے علاوہ باقی پانچ ہو ہے اور میں کبھی کبھی یہ بھی کہوں گا کہ تو اس میں کون آتے ہیں و احمد اور احمد احمد میں یعنی اربا میں کیا ہے جو پہلے تین ہیں ان کے علاوہ پہلے تین میں کون کون آگئے امام احمد بخاری مسلم کے علاوہ امام احمد بخاری مسلم کے علاوہ وب وب سلاسہ تھی اور کبھی کبھی میں سلاسہ کا لفظ بولوں گا اخرج وہ سلاسہ تو سلاسہ سے مراد من آدام جو پہلے تین ہیں وہ نکال دو پہلے تین نکال لیں گے کون امام احمد مسلم اور چوتھا وعد الاخیر اور آخری نکال دو امام ابن ماجا تو اس میں کون سے رہ جائیں گے امام نسائی امام ترمدی اور امام ابو دعود پہلے تین نکال لیں کون سے امام احمد مسلم اور بخاری مسلم اور آخری نکال دے آخری کون سے ہے امام ابن ماجا بیچھے تین ہی رہ جائیں گے ابو دعود نسائی اور امام ابو دعود ترمدی نسائی آئی اس سے پتا چلتا ہے پہلے نقصان کو دور کرتے ہیں پھر فوائد کو حاصل کرتے ہیں پہلے مورچہ لگاتے ہیں پھر آگے اقدام کرتے ہیں احمدہ کرتے ہیں احمددہ احمددہ ہم کو ایسے عمل کا گویا کہ سب سے بڑا رزق عمل سالے کا رزق ہے ایمان اور عمل سالے کا رزق ہے سب سے بڑا رزق ایمان اور عمل سالے کا ہے جس سے میری اور آپ کی روح صحت مند رہتی ہے ہم ہر جگہ چھوٹی رہ گئے چھوٹی چیزوں میں سیدن ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مادی مسائل میں اپنی مادی ضروریات کی وجہ سے سیدن ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مادی مسائل اور مادی ضروریات میں بھوک کی وجہ سے نیچے گر جاتے تھے لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے جتنا ان کو اٹھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدن ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کتنی روایات حدیث دین کی روایات کا جو کام لیا ہے تقریباً پچ پن سو کے قریب حدیث ان سے اللہ تعالیٰ نے نکل کروائی ہے شروع میں تھوڑی سی بات ہے فہادہ مختصرن مختصرن سے مطلب یہ ہے کہ قلیل الفاظ اور کثیر المعانی ایسا کتابچہ جو کلیل الفاظ ہے اور کثیر المعانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابچہ چھوٹا ہو تو بات بھی چھوٹی ہو جملہ چھوٹا ہو تو بات بھی مفہوم بھی چھوٹا ہو جیسے جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کا رویہ دے کے اپنا نظریہ نہیں بدل دے کسی کے رویہ سے اپنا نظریہ نہیں بدل دی کسی کا رویہ آپ کا نظریہ نہ بدلے چھوٹے جملے میں بہت بڑا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکی اس طرح کے کہی ایک چیز یہ اشتامیر والا اصولی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سہبے کتاب اصولی مداج رکھتے ہیں سہبے کتاب اصولی اصول اصل کی جمعہ ہے جس کا معنی جڑ بنیاد اصاص گویا کے شریعت کے اصاصی بنیادی اصولی اصولی مسائل شریعت کے اصاصی بنیادی اصولی مسائل اس حدیث میں ان اس کتاب میں نکل کیے گئے ہیں اور آگے عبداللہ کی قید لگا کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اصول دلیل برمبنی ہوتا ہے اصول بغیر دلیل کے کوئی حسیت نہیں رکھتا الادلہ دلیل دلیل کا مطلب المرشد الالمطلوب مطلب کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز سائنس میں زیادہ تر معلوم سے غیر معلوم کی طرف جایا جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ معلوم اور غیر معلوم حقیقت میں بھی حقیقت رکھتی ہو وہ معلوم غیر معلوم تک پچانے میں آپ کا صرف ایک سوال حل کرتی ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کیا ہے چیز کیا ہے یہ ٹیبل ہے یہ موبیل ہے یہ کتاب ہے یہ پنکھا ہے صرف یہ بتاتی ہے یہ کیوں اور کس لیے ہے یہ آپ کو اصولی دلیل ہی بتا سکتے ہیں جو حدیث پر مبنی ہوں جاننا سیکھنا پہچاننا یہ کوئی علم کی دلیل نہیں ہے نا علم کی تعریف ہے ہر چیز کے مدعا اور بیانیے اور مطلوب اور مقصود تک پچانا ہی اصل علم اور دلیل ہوتی ہے دلیل دلالت سے ہے رہنما ہوتی ہے دلیل آپ کا رہنما ہوتی ہے منزل مقصود تک پچانے میں مدد کرتی ہے اور اگر رہنما کیپٹن ہی منزل کو گم کر لے تو وہ دلیل دلالت سے نہیں دلالت سے ہو جاتی ہے کیسی جی بات ہے کہ آپ کو قرآن کا لفظ تعلق اور تقرب الاللہ کی طرف لے کے جائے اور اس کے بالمقابل آپ کو الفاظ تعلق بالانسان کے اوپر کھڑے کر دیں اللہ کے مقابلے میں قرآن پڑھنے سے معرفت الہی عظمت الہی اور محبت الہی اور قربت الہی حاصل ہونی چاہیے تھی آپ نے قرآنی الفاظ کو جنات کی پکڑ کے لیے اور اپنے امراض کو کھالی دور کرنے کے لیے بنا لیا ہے وظیفہ تو اس سے بسوقات فیدہ وہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اصل مدعا تو اس کا نئے دھانہ ہو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی لفظ وظیفہ آپ کو اصل منزل تک لے جائے اور درمیان میں چائے رستہ جتنا بھی کٹن کیوں نہ ہو آپ منزل تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی کٹن راؤں کی تذکرے کی اب ضرورتی نہیں ہے مثلا کوئی بیماری آپ کو شریعت کے الفاظ تک لے جائیں اور شریعت کے الفاظ آگئے شریعت کے مطلوب تک لے جائیں تو یہی تو مقصود اصلی تھا جو تکلیف اور ازمیش اور پریشانی ہوتی ہے مرض عذاب اس وقت بنتا ہے جب وہ آپ کا پہلے والا مال مادہ مواد وہ بھی چھین لے اور اس کے بعد مزید بھی کوئی ایسی علمی عملی حقیقی چیزوں تک پہنچنے سے کاثر کر دے وہ بڑی کتناک چیز ہے الحدیثیہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دلیل میں اصل چیز یہاں حدیث ہے یہاں قرآن سے انہوں نے اعتراہ کرتے ہوئے قرآن سے حدیث کی طرف نسبت کی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں حدیثوں کا بھی اعتمام کیا اور ساتھ ساتھ آیات قرآنیہ کا بھی اعتمام کیا ہے لیکن امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں صرف حدیثوں کا اعتمام کیا ہے قرآنی آیات کا اعتمام نہیں کیا اسی طرح حافظ ابن حجر اسکلانی نے بلوگ المرام میں کوئی آیات نہ کل نہیں کی حدیثوں کے اوپر ہی اعتمام کیا ہے نسبت الہ رسول الہ حدیث رسول حدیث کے سبوت سے قرآن کا وجود ہے انکار حدیث سے انکار قرآن از خود لازم ہو جاتا ہے انکار حدیث سے انکار قرآن از خود لازم ہو جاتا ہے گویا کہ قرآن ماننے سے پہلے حدیث نبی کو ماننا ضروری ہے آپ قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتے جب تک آپ حدیث اور رسول کو تسلیم نہیں کر لیتے یعنی قرآن کو قرآن کس کے کہنے پر ماننا ہے کہ یہ قرآن ہے نبی کے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے قرآن کو ماننے سے پہلے اس نے نبی کو ماننا ہے تو پھر قرآن کو ماننا ہے اس لیے بھی کہ قرآن میں جو نسخ ہے بعد آیات تنسیخ ہو چکی ہیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو تحویلِ قبلہ کا مسئلہ ہے وہ کسی نسخ کا تعلق صحابی سے نہیں ہوتا اور نسخ کا تعلق غیرے صحابی سے بھی نہیں اصل نسخ کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور اس کی خبر صرف نبی دے سکتا ہے حتیٰ کہ قرآن کے کسی لفظ کو منسوع کرنا ختم کرنا نسخ کہتے ہیں پہلا حکم اٹھا کے دوسرا حکم نازل کرنا نسخ کا تعلق نبی سے بھی نہیں ہے نبی بھی قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتا چہدہ ہے کہ یہ کہنا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے کئی قرآت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک قرآن ایک رات ایک صحیفے کے اوپر جمع کر دیا تھا جو کہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہے یہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے مقابلے میں زیادہ زیادہ ختمناک بات ہے کہ اللہ کے قرآن میں انہوں نے تحریف اور اللہ کے قرآن میں انہوں نے یہ ردو بدل کیا ہے جب اللہ کے نبی قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتے تو صحابہ سارے مل کر یا کوئی ایک صحابی مل کر پورے قرآن یا قرآن کے کچھ حصے کو کون ختم کر سکتا ہے یہ صرف لاعلمی کی باتیں ہیں یا جہالت بر مبنی باتیں ہیں لاعلمی کا لفظ ہلکا اس لیے استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ نہ ہو لیکن متعلق کی کمی ہو اور جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جاہل مرقب ہے وہ آدمی جو اس طرح کے جملے کہتا ہے وہ پڑا لکھا مستند جاہل ہے بڑی خطناک دیس ہے وہ بات ہے جس کے اوپر دور دے رہا ہے لیلہ آقامی آقام حکم کی جمع ہے حکم آرڈر جہاں آرڈر اس دے آرڈر والی بات صرف کتاب اللہ اس کی تعریف وصول فکر میں پڑھ لیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مقلب بندوں کے افعال سے متعلقہ ہو جو کہ پانچ ہیں الوجوبت تحریم الندب القراح والی باہ واجب حرام مستحب مکرو اور مبا الشریعیہ شریعیہ سے مراد شریعیہ ایک ہوتا ہے ایک ہے لکل جعانا منکم شرعاتا ومنہاجا یہ لفظ بڑا ہم ہے شریعیہ کیا ہے اور منہاج شریعیہ کیا ہے علماء کو شریعیہ بھی سیکھنی ہے اور منہاج شریعیہ کو بھی سیکھنے ہے شریعیہ صرف قرآن و سنت کا نام ہے منہاج اس طریقے کا ان اصولوں کا نام جن کے ذریعے شریعیہ کو معاشرت میں پوچھایا جاتا ہے شریعیہ کو معاشرت تک جہاں ہم نے شریعیہ کو سیکھنا ہے وہاں منہاج شریعیہ کو بھی سیکھنا ہے لِلْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ اگرچہ منہاج شریعیہ کے اندر کئی قسم کے مسائل زیادہ تر لوگوں کے منہاج شریعیہ میں مسائل آتے ہیں شریعیہ کے اندر وہ بہت مخلص ہوتے ہیں شریعیہ کے اندر ان کا اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن ان کو منہاج شریعیہ کا نا علم ہونے کی وجہ سے کچھ کمزورییں واقع ہوتی جس کو لوگ پکڑ کے کیچروں اچھالتے ہیں حالانکہ ان کا شریعیہ کے ساتھ اخلاص بہت ہوتا ہے اب ایک آدمی شریعیہ کی حفاظت کے لیے نونوں جلدے لکھ رہا ہو بیس بیس جلدے لکھ رہا ہو تو کیا وہ شریعیہ کے متعلق غیر مخلص تو ہو سکتا ہے جو ساری زندگی قرآن کو دے گیا لیکن ان کی کچھ کمزورییں ہیں ان کمزوریوں کو کمزورییں سمجھتے ہوئے صرف اس کی نشاندہی کرنی چاہیے ساتھ جو ان کا خیر برمبنی کام ہے اس کو خیر بھی کہنا چاہیے یہی منحاج شریعت اور یہی میزان شریعت ہے ہر عرط تحریرن سے پتا چلتا ہے کہ کام کوئی بھی کرو ان تھک محنت کے ساتھ کرو سرسری کام زہری کام وقتی کام آردی کام مر جانے والا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے کام لا متنائی میار کے مطابق نہ ختم ہونے والا اور کام میں دونوں مفاد سامنے ہونے چاہیے اپنی ذات کا دینی مفاد اور معاشرے کا دینی دنیا بھی دونوں مفاد ہونے چاہیے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی انتہائی محنت کی ہے اور محنت وہی کار آمد ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے نافے بنے علم ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نافے بنے علم کھالی روٹی پکانے کے لیے نہیں ہوتا کپڑا سیدھا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ایک بچہ وہ مست لیول کی یا ایمفل لیول کی یا اسی طرح ڈاکٹر ایڈ کی ڈگری لے لے اور گھر کی چار دیواری سے باہن نہ نکلے تو اس کا علم کیا ہے وہ خود ہی جان سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ علم میں بلیگو انی والو آیا ایک عید ایک بات کے عالم بن جو مولم بھی اسی کے بن جو ایک بات ہے نی صرف اسی کے مولم بن جو کوئی بات نہیں دیکن اس کے زیادہ نہ جاؤ اس سے مزا اور مزاک بنے گا شریعت کا بلیگو انی والو آیا سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا ہر صحب علم مبلغ ضرور ہوتا ہے ہر صحب علم مبلغ ضرور ہوتا ہے ایک ہے ابلاغ دین اور طبیعی نے دی ابلاغ پہلے دن سے پہلے بچے کو ہی یہ ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا دے دیا گیا تھا لیکن جدید شکلوں میں یہ آکے اب آکے کامیاب ہوئے ہیں وگرنہ ہمارا کیمرے کے علاوہ سب سے زیادہ متحرک اگر میڈیا سوشل میڈیا کسی کا تھا تو وہ اسلام کا تھا لیہ سیرہ آپ اندازہ کریں ان کا کوئی اخبار اس طرح کا نہیں ہے کہ انیس سو پچاس کا لکھا گیا ہو اور انیس سو چوبیس کے اندر یا جو دو ہزار چوبیس کے اندر وہ اس طرح تحریرن سبکن پڑا جا رہا ہو یہ صرف دین کا علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو بیس بیس صدیوں پہلے لکھا پندرہ دس دس بارہ بارہ صدیوں پہلے لکھا گیا لیکن اللہ اس کو لفظ با لفظ محفوظ بھی کی ہوئے ہیں لفظ با لفظ تدریس اور تعلیم اور تربیت میں بھی لائے ہوئے ہیں نابی گن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا تیار شدہ بچہ وہ زمانے کا چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے وہ زمانے کے بڑے لوگوں میں سے سب سے بڑا ہو آپ اس نظریے سے اپنے بچوں کو تیار کریں بگر نہ گزارا تو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو علی بات آ پڑ نہیں آ رہی ہے اس کو قرآن کی آیت بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو علی بات آ آ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ کس سٹیج کا ہے آپ کا بچہ کس لائف سکیل میں سے آگے اٹھتیار کر کے لوگوں کو نفع دینے والا ہے علم کی طریف ہی یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ قرآن کی آیت سمجھا جائے اس آدمی کے کام کنکریٹ ہو جاتے ہیں مثلا تیرہ نمبر پارا کی کہ جس چیز کو اللہ باقی رکھنا شروع کر دے اور لوگوں کے لیے مفید بنانا اور نافع بنانا شروع کر دے سمجھلو کہ اس کی قبولیت اللہ کے ہاں ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے نافع کی بقا کی بات کی ہے اور باقی جو غیر نافع ہے اس کے متعلق کہا کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی جاگ وقتی طور پر اٹھی ہے پانی کی جاگ پانی کا بلبلہ وقتی طور پر اٹھا ہے بعد میں خود اپنی موت ہی مر گیا ہے بوجھ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے کتنی جیب بات ہے کہ آپ کا علم آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے آپ کا پھل آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے آپ کا تناور درخت آپ کی زندگی میں ہی کار دیا جائے اور اس کے بالمقابل وہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی پودا اور زندگی میں کوئی باغ سجایا بنایا ہی نہیں ہے بنایا سجایا ہی نہیں ہے تو وہ کتنا خطناک ہے پھر اس کو خود ہی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی بوریا بستر رکھنا پڑے گا ایسا کہ جو اس کے لیے آرام کا سبب بنے قبر میں علم اور عمل وہ ہی ہے جو آپ کے ساتھ مٹی میں جائے جو ہوا میں گرد و گبار بن کے اڑ جائے وہ علم نہیں ہوتا علم بندے سے بندے کے ساتھ روح سے بھی زیادہ مضبوطی سے چمٹ جاتا ہے کیونکہ روح وقتی طور پر آپ سے لیدہ ہو سکتی ہے لیکن علم آپ سے لیدہ نہیں ہوتا اس لیے کا میں یا حفاظ دو میں زمانت گرنٹی ورنٹی دیتا ہوں گویا کہ اپنی تعلیم و تربیت کو ایسے مضبوط بنا کے لاؤ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ آپ کے پڑے ہوئے بقیدہ اس میں میں آپ سب شامل ہیں کہ بینی اکرانی ہی نابیگا کہ آپ کے پڑے ہوئے بچے بقیدہ معاشرے کے لیے نفع بخش بنتے ہوئے نظر آئیں یہ کام اداروں کے علاوہ گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے لازمی نہیں کہ آپ کے لیے یہ کمرہ ہی ہے نا یہ اس کمرے میں پہلے یہ بیڈروم تھا بستر تھا یہ کمرہ تھا نا اس کمرے کو کمرہ اصل نہیں وہ کہتے ہیں سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا فرد میں ہوتا ہے سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا بلکہ فرد میں ہوتا ہے اصل جگہ نہیں ہوتی ہے اصل جگہوں میں رہنے والے بندے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کمرے کو جس کمرے کو آپ دس یارہ بجے تک سونے والا بنائیں اس کو آپ پڑھنے والا بنا لیں اسی طرح آپ کے گھروں میں اتنا کمرہ تو ہے ہی ہے نا اس کمرے کو عباد کرنا بس ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ گھر ایک کمرے کی شکل ہی میں تھا ان کی نیت اچھی تھی اور یقیناً اچھی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ان کے خاتے میں بھی جا رہی اکاؤن میں جا رہی ایک اور کام ہے کہ جس طرح یہاں سے یہ سارا میں اکرانی نابیگن سے ہی آپ کو نکال کے دے رہا ہوں اور ایک کام یہ بھی ہے کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے جیسے اگر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمیتا ہے کام از کام اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے جیسے دس بندے یا بیس یا دس بندے اس علم کے حقیقی وارث اور موروس بنا کے مرے کام از کام کی بات کر رہا ہوں آگے کی حد نہیں ہے آپ اور میں نے دیکھنا ہے کہ کیا اگر میرے اخلاق اچھے تو میں نے اپنے اخلاق جیسے دس بندے پیدا کیے ہیں کہ نہیں کیے میرا علم اچھا ہے تو میں نے اپنے علم کے مطابق دس بندے تیار کیے یا نہیں کیے میری سوچ فکر اچھی ہے تو اپنی سوچ فکر کے دس بندے پیدا کیے یا نہیں کیے لازمی نہیں آپ کتاب بھی پڑھائیں لازمی نہیں ہے کہ آپ مدرس اور مولیم ہی بنیں آپ اپنے بچوں کو اپنی بہنا کو اپنے بھائیاں کو اس طرح کام پر لگا سکتے ہیں اپنے جیسے کم از کم دس یہ وہ ورثہ ہے جو اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ آگے آگے بیس بیس بندے لگاتے جاؤں وہ اشرا خود قیامت تک صحیح اسلام پر چلتا جائے گا آپ اندازہ کریں کہ صورتحصر میں بھی بتایا تھا کہ صورتحصر جب بھی کوئی صحابی ملتا اور فوراں ان کو سناتے تو اس کا مطلب اتنا بڑا میڈیا اور سوچل میڈیا کبھی زمینی بھی ہو سکتا ان کا میڈیا سوچل میڈیا ہوائی ہے ہمارا میڈیا سوچل میڈیا زمینی افرادی انسانی شکلوں میں تھا یعنی ایک جملہ بولتا ہوں اس سے بات سمجھائے گی کہ بندے کو تو بندہ ہی بناتا ہے بندے کو تو بندہ ہی بناتا ہے باقی تو سب دنیا کے کھیل کھلوار ہیں کبھی میڈیا سے بندہ نہیں بنتا میڈیا سے جملے توڑ کے ملتے ہیں بندے کو بندہ ہی بناتا ہے جیسے ہم یہ کلاس بغیرہ لے رہے ہیں یہ کلاس بیس بندوں کی پندرہ بندوں کی پندرہ جو نہ وہ خواتین بغیرہ کی مجھے اس کے بالمقابل لاکھوں نہیں کروڑوں بیورشپ سے زیادہ عزیز ہے کہ جس میں صرف نکتہ چینی یا جملے سیکھ لیں یہ بیس اگر سیکھ جائیں تو کروڑوں سے زیادہ ودنی ہے اسلام تو آپ کو دس دہ بی بیس بندوں کی ملکتہ ہے اگر آپ کے بیس سابر شاکروں ہوں تو دو سو سے اور دو سو ہوں تو ہزاروں سے ودنی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کا میڈیا اور سوچل میڈیا اصل آوازوں اور اصل کہانی اور قصوں پہ نہیں کھڑا تھا اصل افراد اور بندوں پہ کھڑا تھا بندے تیار کیے ہیں پولے نہیں تیار کی گھر نہیں تیار کیے ہمارے لوگ میڈیا سوچل میڈیا میں کیا ہے ایک کمرہ ہے اور ایک کمرے میں آگے سکھایا جا رہا ہے ہاں یہ میڈیا سوچل میڈیا کی بیس بنیاد میں شر ہے شر بہت زیادہ سکھا جا رہا ہے اصل شر نہیں اصل خیر بندے میں پیدا کرنا ہی تو بندوں والی بات ہے شر تو آپ کے اشاروں سے لوگ سیکھ جاتے ہیں شر تو آپ کے لفظوں سے بندے برے بن جاتے ہیں شر تو بساو کا سائے سے بھی پھیل جاتا ہے مسئلہ تو خیر کے پھیلانے کا ہے گھر تو ایک منٹ میں گر جاتا ہے گھر اجارنا اصل کام نہیں ہے گھر بنانا کام ہے بندے کو رولانا اصل کام نہیں ہے بندے کو ہنسانا اور چلانا اصل کام ہے ایک منٹ میں بلڈوز لیا اور چار پانچ منزلت ساری ایک دن میں گھرائی جا سکتی ہیں لیکن بلڈگیں بنانا اور باغوں کے مالیوں کو باغ تعمیر کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک مدے کی باد یہاں ہمارے پڑھنے والے کے لیے لفظ تالی بھی ہوتا تھا اور ان کے پڑھنے والے کے لیے لفظ سٹوڈنٹ ہے دونوں کے لفظوں میں کتنا غیب ہے اور دونوں کے لفظوں میں کتنی کتنی عجیب حقیقت ہے وہ لفظوں سے ہی پتا چلتا ہے تالیب کا مطلب حریص تالیب کا مطلب تڑپ رکھنے والا تالیب کا مطلب چیز کے پیچھے مارا مارا پھننے والا تالیب کا مطلب اپنا اس چیز کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا تالیب جس کی تلب کبھی کسی وقت تک کسی زمانے میں ختم ہی نہ ہو اتنی تلب شدت پیاس میں پیاسے کنی ہوتی جتنی کے صحب علم کو علم کی ہوتی ہے اتنی تلب بھوکے کو بھوک میں نہیں ہوتی جتنی تلب دین کے لفظوں کو سیکھنے والے کی طرف ہوتی ہے آپ اسی لفظ کے اوپر آگے مثالے لائیں اسی جملے کے اوپر تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک حدیث کے سیکھنے کے لیے دو دو مہینوں کا سفر کرتے رہے دو دو مہینوں کا سفر ایک حدیث کا اتنی تلب تھی وہ پیچھے بات بتائی تھی کہ تیس ہزار کلومیٹر پیدل سفر کیا تو ساتھ بیٹھے اس صاحب نے کہا کہ بس اتنی رمائک تو اس کے بعد سفر میں نے گننا ہی چھوڑ دیا تھا تیس ہزار کلومیٹر پیدل حدیث کے لیے سفر کرنے والے لوگ ان کو کیسے ان کی حدیثوں کو قتم کیا جا سکتا ہے جن کے اندر اخلاص اتنا ہو اور سٹورنٹ لفظ کیا ہے اس لفظ میں ہی بے وقتی چیزیں ہیں لفظ جتنے مردی گاڑ لو بنا لو حتی کہ طالب دنیا اور طالب دین طالب دنیا کی طلب مرنے کے وقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے ہیرس وہ کہتے ہیں حریص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حریص دنیا کا اور ایک حریص دین کا حریص دنیا کی ہیرس آخر وقت میں ختم ہو جاتی ہے اور مدے کی بات ہے کہ حریص دین کی طلب آخری وقت میں پہلے وقت کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جاتی ہے امام غزالی سے پوچھا گیا رحم اللہ کہ حضرت اگر آپ کی پتہ ہو کہ زندگی کا آخری منٹ ہے اور آخری منٹ کے بعد موت یقینی ہو تو آپ ایسے منٹ میں کونسا ایسا عمل کرنا زیادہ پسند کریں گے جو آپ کی نظر میں سب سے بڑا ہے کہنے لگے کہ میں مجھے پتہ ہو کہ زندگی کا آخری منٹ ہے لمحہ ہے اور اس کے بعد موت یقینی ہے تو میں مؤلم اور متعلیم بن کے زندگی کا وہ آخری منٹ گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا وہ لفظ کسی کو سکھا کے مار جاؤں تاکہ میں مار جاؤں میرا لفظ سیکھا وانا مرے اب ایسے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے یا ایسے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ صرف میری اور آپ کی اضمیش ہوتی ہے کہ علم دین ختم ہو رہا ہے علم دین آگے پیچھ ہو رہا ہے اسلام مغلوب ہو رہا ہے اسلام دلیل ہو رہا ہے اسلام کوئی نہیں دلیل ہو رہا ہے نہ اسلام مغلوب ہے اسلام غالب ہے اپنی دلیل کے اعتبار سے گلبہ دلیل کا ہوتا ہے گلبہ بندوں کا ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے گلبہ دلیل کا ہوتا ہے اس وقت پوری دنیا کے کفر کے اوپر سب سے زیادہ گلبہ جس دلیل کا ہے وہ دلیل اقلی دلیل فلسفی دلیل منطقی دلیل سائنسی اس کا نہیں ہے دلیل نقلی اسلام کا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کو سیکولر لبرل ازاد خیال نہیں بنایا جا سکتا ان کے دماغوں میں چھائی ہوئی ہے ہر بات میرا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو اسلام کے ان دلائل کا ہے اس لیے کا ویستائین تالب بنو آپ اندازہ کریں کہ یہ تالب کیسے تھے شیخ امام ابن ایک جو ناکیل جو بہت بڑے گرہمبر کے امام ہے جن کی یہ اس طرح کی چار موٹی موٹی کتابیں ہیں اس طرح کی موٹی موٹی چار بڑی بڑی کتابیں بعضوں نے جلدوں میں دو بعضوں نے چار وہ کر دی ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے تھے چورا کھاتے تھے روٹی نہیں کھاتے تھے چورا کھاتے تھے کیسے نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کہا نہیں ایک مرض ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی وہ کیا ہے وہ یہ کہ جو سیکھنے اور سکھانے کا وقت روٹی کھانا میری انتہائی مجبوری ہے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن روٹی کھانا مجبوری ہے روٹی چبانا تو مجبوری نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جو چبانے کا وقت ادھر ادھر صرف اور ضائع ہو رہا ہے تو وہ کم از کم بچ جائے اور امت کے لیے کچھ نہ کچھ مفید بنا دیا جائے ایسے لوگوں کے علم کو ختم کر سکتے ہیں جو آدمی اس طرح کا حریص ہو یعنی روٹی کے چبانے میں اپنے وقت کا ضیعت سمجھے اور جو روٹی کے انتظار میں دو گھنٹے بیٹھا رہے روٹی لگنی روٹی لگنی روٹی کھلنے والی روٹی کھل گئی اور پھر بندے کیسے کھلتے ہیں یہ تو یہ مثال پھر بھی چھوٹی ہے بندے اپنی مثالوں میں آپ سے بڑھ کے آپ ہیں شیخ علی صلیب ابن تہمیہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل وقت کون سے آپ کے لیے مشکل وقت آتا ہے کہنا کہ کھانے کا وقت بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ کھاتے کھاتے پڑا بھی تو جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن سب سے زیادہ مشکل وقت میرا واشروم کا وقت ہے جو انسان کی انتہائی لازمی ضرورت ہے لیکن وہاں پڑھنے کی پبندی ہے وہاں پڑھنے کی پبندی ہے تو کہا کہ پھر کہا کہ اس کا بھی حال نکال لیا ہے کہ اللہ نے پڑھنے پہ پبندی لگائی لیکن سننے پہ پبندی کانوں پہ پبندی تو نہیں ہے ایک شگرد باہر کھڑا ہو جاتا انچی وال سے پڑھتا رہتا وہ ساری وہ وقت بھی آپ اندازہ کریں ایسے لوگوں کو کوئی آدمی مغلوب اور دلیل کر سکتا ہے ان لوگوں کے لفظوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کے لفظوں کے میارات کو بھی محفوظ کیا ہے جس لفظ سے جہاں وہ پچانا چاہ رہے تھے وہاں پہنچنے والے ابھی بھی موجود ہیں کہ اس لفظ کی شیئر کی مراد یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے اتنی چیزوں کا احتمام کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریکارڈنگ کے ڈیزائنگ کے اڈیٹنگ کے جو ذاویے آپ کے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بڑے ذاویے ہمارے پاس پہلے سے زمینی موجود ہیں ہمارے پاس فضائی اور ہوائی ہیں ہمارے لفظ ایسے ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ابھی تک ریکارڈنگ چل رہی ہے دیکھیں اصحابے کاف کے واقعے کو اللہ نے کیسے ریکارڈ کیا قرآن بنا کے آپ کو سامنے اس طرح کا کوئی ریکارڈنگ ہے جو پوری پوری کہانی نکل کر ہمارے تو پتہ نہیں چلتا ریکارڈنگ میں دھوکہ اور دجل ہے کیا فرد کریں اگر میڈیا سوشل میڈیا کی بات ہے تو میں آپ کو اسی پرائے میں لاکے سمجھا رہا ہوں آخری بات کر کے بعد ختم کر دیں ایسا لکھو ایسا لکھو ایسا پڑھو ایسا بنو کہ آپ کی ذات سے کوئی بندہ مستقری نہ ہو سکے ایسی پینا ڈول بناو کہ جو آپ کی پینا ڈول کے بغیر کسی کا درد نہ ختم ہو ایسی ڈسپرین تیار کرو کہ کسی کا درد اس ڈسپرین کے بغیر ختم نہ ہو سکے ایسا کچھ کر کے جاؤ جس سے کوئی مستقنی نہ ہو سکے وہ لوگوں کے لیے میار اور لوگوں کے لیے ایڈیل مارڈل کے طور پر جانا پہچانا جاتا اگرچہ ہم بھی اس کے سوچ دے ہیں لیکن کہاں کس حد تک اللہ کہاں تک جو انا وہ کامیاب کرتا یہ تو اس کی شان ہے لیکن ہر دعا میں ایک دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قبولیت عامہ عطا فرماؤ رحمہ مجسمہ رحمت بنا یہ دو لفظ بڑے آہم ہیں قبولیت عامہ اور مجسمہ رحمت آپ جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمت ہو جہاں ہو قبولیت ہو جو بولے قبول ہو جو کہیں قبول ہو جو پڑھیں پڑھائیں قبول ہو جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیقی